اسلام علیکم جمعیت علماء اسلام یعنی کہ مولانا فضل الرحمن کی جماعت اس ماہ کے یعنی کہ اکٹوبر کے انڈ میں ایک لانگ مارچ پلان کر کے بیٹھی ہے اسلام آباد میں دھرنے کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اسلام آباد میں ایک دھرنا دے گی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ایک اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن کے اس دھرنے کا اس لانگ مارچ کا ڈراؤپ سین تیہ ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمن کے اس لانگ مارچ یا دھرنے کے ڈراؤپ سین کا اعلان اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا تھرو میڈیا مولانا فضل الرحمن کے اس دھرنے اور اس لانگ مارچ کے ڈراؤپ سین کی تمام تفصیلات میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس سے پہلے دو تین بڑی مین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں پہلی بات مولانا فضل الرحمن کی زرد یا پیلے کلر سے محبت وہ کلر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سخت تدیس ہے دوسری مین بات مولانا فضل الرحمن کے سمدھی اور سابق سینیٹر حاجی غلام علی سے متعلق ہے ان فیکٹ یہ خبر حاجی غلام علی کی بہو جو کہ مولانا فضل الرحمن کی بیٹی ہیں ان سے متعلق ہے تیسری مین بات مولانا فضل الرحمن اس ملک کے بانیوں کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں یہاں فضل الرحمن کی زرد یا پیلے رنگ سے جو محبت ہے جو انسیت ہے وہ سمجھ سے بالاتار ہے زرد یا پیلا رنگ بنیادی طور پر ہندو میتھولوجی کا فیوریٹ کلر ہے اس کو وہاں پر ہندو انتہا پسند بھگوا رنگ کہتے ہیں یعنی کہ بھگوان کا کلر بھگوان کا رنگ ہندووں کے نزدیک چونکہ ان کے یہ بھگوان کا کلر ہے ان کے خدا کا کلر ہے اس لیے یہ بڑا مقدس ہے ان کی میتھولوجی میں اگر آپ ہندو میتھولوجی کو گوھر سے پڑھیں اور اس پر جو ان لوگوں نے فلمز بنائی ہیں یا جو ڈراماز بنائی ہیں ان کو دیکھیں آپ کو ان تمام میں ان کے جتنے بھی بھگوان ہیں ان کے کپڑوں میں یہ زرد یا پیلا کلر مست ملے گا ہمارے یہاں پہ اکثر و بیشتر مولانا فضل الرحمن نے زرد رنگ کی پگڑی باندھی ہوتی ہے اس کو امامہ بلکل مت سمجھے گا کیونکہ امامہ ٹیکنیکلی بلکل ڈفرنٹ ٹھنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امامہ شریف باندھا کرتے تھے اپنے سر مبارک پر پہنا کرتے تھے وہ بلکل ڈفرنٹ چیز ہے یہ پگڑی ہے اسے پگڑی ہی کہا جائے گا اچھا ایک تو مولانا فضل الرحمن کی اپنی پگڑی زرد کلر کی یا پیلے رنگ کی دوسرا ان کی جتنی بھی جمعیت کی فورس ہے ان سب کے یونیفارم پیلے رنگ کی ہیں آپ پچھلے دو تین دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کہیں دیکھ چکے ہوں گے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر مجھے اس کلر سے کیا پرابلم ہے مجھے بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ بینگا مسلمان جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مذہب کے نام پر استحصال ہوتا ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو میرا غصہ بلکل جائز بنتا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ایک بڑی مذہبی جماعت ہے پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کو ایک بڑا عالم دین کنسیڈر کیا جاتا ہے اب جب ایک عالم دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہہ ہوئی بات کے اگینس جائے گا تو میں کیسے اس کا یقین کروں مشکات المصابی کی حدیث نمبر 3334 یعنی کہ ٹرپل تھری فور عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوب دیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں تم انہیں مت پہنا کرو ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں انہیں دھوڑا لوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں بلکہ انہیں جلا دو سنن نسائی میں حدیث نمبر 3636 اور اس کے بعد 5175 سے آن ورڈز 5184 نمبر حدیث تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملٹیپل حدیث اس بارے میں ہیں کہ زرد رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں میں نے آپ دوستوں کو حدیث کے ریفرنس نمبر بتا دیئے آپ اپنے طور پر جا کر چیک کر لیں آپ کو یہ اسلام 360 نامی اپلیکیشن میں یہ تمام حدیث مل جائیں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زرد رنگ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور مولانا اس کلر کو یوز کرتے ہیں ایک عالم دین ہوتے ہوئے کیا مجھے بحضیت مسلمان ایسے کسی عالم دین کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کیا آپ کسی ایسے عالم دین کو فالو کریں گے اپنا جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب آتی ہیں دوسری مین بات کی اوپر آج سوشل میڈیا کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور ان کے سمدھی سابق سینیٹر حاج جی غلام علی سے متعلق ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اس خبر کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی اور سابق سینیٹر حاج جی غلام علی کے گھر سے ایک امرجنسی کال موصول ہوئی تھانے کے اندر یہ تھانہ مجنی کا تھا جو کہ پشاور کی ورسک روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے تھانے میں ایک خاتون کا فون آتا ہے جو کہ اپنے سوسر کے اوپر جنسی حراسگی کا الزام لگاتی ہیں جب دفتیش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سوسر کوئی اور نہیں مولانا فضل الرحمان کے سمدھی حاج جی غلام علی ہیں جو کہ سابق سینیٹر بھی تھے جس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے جس نے تھانے میں فون کیا ان کے بارے میں خبر کے مطابق وہ مولانا فضل الرحمان کی بڑی قریبی عزیز بتائی جا رہی ہیں اب کئی لوگوں نے اس کے اوپر یہ کمنٹ کیا ہے کہ یہ قریبی عزیز کوئی اور نہیں مولانا فضل الرحمان کی اپنی بیٹی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ سلیم صافی حامد میر اور کئی اور لوگ جو آج مولانا فضل الرحمان کو کھڑڑل کے سپورٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں نے کچھ سال پہلے تک حاج جی غلام علی کے بارے میں کئی کولمز لکھی ہیں ان صحافیوں کے مطابق حاج جی غلام علی کا کردار ڈوبیس ہے ابھی دوستو میں صرف اس خبر تک رہوں گا میں نے اپنے طور پر اس خبر کی انویسٹیگیشن کی اس کے بارے میں آگے پیچھے تفصیلات چیک کی ہیں دنیا نیوز کے آرکائیوز کو بھی چیک کرنے کی کوشش کی ہے مجھے یہ خبر نہیں ملی میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مجھے یہ خبر ملی یا میں نے یہ خبر خود پڑھی مجھے دوستو یہ خبر نہیں ملی آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے فالورز الحمدللہ لاکھوں میں ہیں آپ لوگ اس خبر کو اپنے طور پر چیک کریں کیونکہ جب ایک بندہ کوئی چیز تلاش کرے تو اس کی ریچ بڑی لیمیٹیڈ ہوتی ہے جب ملٹیپل لوگ اس خبر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس خبر کے بارے میں سچ یا جھوٹ سامنے آ جائے گا ابھی تک دوستو میرا اس خبر کی اوپر موقف یہ ہے کہ میں نہ تو اسے کوئی جھوٹی خبر کہوں گا اور نہ ہی میں اسے کوئی سچی خبر تسلیم کروں گا اس خبر کا جو سکرین شاٹ سوشل میڈیا کی اوپر شیئر کیا جا رہے اس کے اپتھنٹک ہونے کے چانسز موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس خبر کے جھوٹے ہونے کے چانسز موجود ہیں اسی وجہ سے مجھے آپ دوستوں کی مدد درکار ہے آپ میں سے کسی بھی دوست کے پاس اگر اس خبر سے متعلق کوئی اتھنٹک مٹیریل موجود ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب آتی ہیں دوستو تیسری مہین بات کی اوپر کہ مولانا فضل الرحمن کو پاکستان کے بانیوں سے کس حد تک محبت ہے موبائل فون آپ تمام لوگوں کے پاس ہے گوگل اس میں موجود ہے گوگل کر لیں مولانا فضل الرحمن کی مزار قائد کے اندر قائد یعظم محمد علی جناہ کی قبر کے اوپر فاتحہ کرتے ہوئے کوئی تصویر ہو علامہ اقبال کی قبر کے اوپر فاتحہ کرتے ہوئے کوئی تصویر ہو مولانا صاحب نے کراچی میں مزار قائد کے باہر جلسے تو بڑے کی ہیں لیکن ان کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ مزار قائد کے اندر جا کر جناہ صاحب کی فاتحہ بھی پڑھ لیں ایک تصویر آپ کو انٹرنیٹ پر نہیں ملے گی جس میں مولانا فضل الرحمن قائد یعظم محمد علی جناہ اور ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی قبروں کے اوپر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے نظر آئیں یہ اس دینی جماعت کی لیگلسی فالو کرتی ہیں جنہوں نے ان دونوں کے اوپر کافر ہونے کے فتوے لگائے تھے یعنی کہ جناہ صاحب اور علامہ اقبال صاحب پہ اس جماعت نے بردے سگیر کی تقسیم کو غلط کہا اس جماعت نے پاکستان کے وجود کو تصریف کرنے سے انکار کر دیا تھا یہی جماعت جس کا نام جمعیت علماء اسلام ہند ہے یہ کشمیر کو بھارت کا حصہ ڈکلئر کرتی ہے مولانا صاحب کے اباؤ اجداد یا ان کے اسلاف میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو پاکستان کے نام سے نفرت تھی مولانا صاحب کے ڈگر بھی وہ ہی ہیں لیکن مولانا صاحب اس بات کا بس اقرار نہیں کرتے لیکن ان کے ایکشنز سارے وہ ہی ہیں اب کوئی ان کے ایکشنز کو دیکھ کر بھی انہیں نظر انداز کر دے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے کوئی بھی ایک اکل رکھنے والا شخص مولانا کو فالو کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے گا اب بات کرتی ہے مین مدے کی مولانا فضل الرحمن کا لانگ مارچ اور دھرنا یہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس کی تیاریاں تو بڑی زور و شوروں سے ہوئی تھی مولانا فضل الرحمن اس قسم کا زیرک سیاستدان ہے کہ آپ کی سوچ ہے مولانا فضل الرحمن کا تازہ ترین بیان یہ ہے کہ میں نے تو بیسیکلی ورڈ یوز کیا تھا لانگ مارچ کا ازادی مارچ کا میری ساری ریسنٹ سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں میں نے تو دھرنے کا ورڈ یوز نہیں کیا دھرنے کا ورڈ تو میڈیا نے خود سے ہمارے لانگ مارچ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے مولانا صاحب نے بیسیکلی چپکے سے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں کوئی دھرنا نہیں کرنے والے ان کا لانگ مارچ یا ازادی مارچ ہوگا اسلام آباد یہ لوگ آئیں گے ایک جلسہ کریں گے اور چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے مولانا صاحب دھرنا اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ نہ تو انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اس طرح سپورٹ ملی ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو مولانا فضل الرحمن کو دوٹ ٹوک انکار کر دیا کہ ہم آپ کے اس لانگ مارچ اس دھرنے کا حصہ نہیں بڑنے والے پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ ہم اس لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے اس میں شامل بھی ہوں گے لیکن یہ دھرنا بغیرہ ہم نہیں دیں گے ہم کسی بھی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنے والے ہم حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرنے والے اب مولانا صاحب کا پلان یہی سب کچھ کرنے کا تھا اب ان کی سپورٹ یہاں سے ختم ہوئی ہے تو وہ فورن سے بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں انہوں نے سٹریٹ فورٹ کہہ دیا کہ ہم صرف لانگ مارچ رینج کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں دھرنا ہم نے پہلے بھی نہیں دینا تھا اور نہ ہم اب دیں گے دھرنا صرف میڈیا نے اپنی ہائپ سے کریٹ کر دیا ہے اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں وہ تمام صحافی وہ تمام خونی لبرلز جو اس وقت مولانا فضل و رحمان کے لیے سوشل میڈیا کی اوپر بڑھ چڑھ کر کمپین چلا رہے تھے اس وقت اپنے کپڑے بھاڑ کے اپنے موہ پہ تھپڑ مار رہے ہوں گے اور چیخو پکار کر رہے ہوں گے ان لوگوں کا پلان تھا کہ مولانا فضل و رحمان دھرنا دیں گے وہ دھرنا لمبا ہوگا کوئی خون خرابہ ہوگا مسائل کریئٹ ہوں گے عمران خان کی گورنمنٹ کو بیسیکلی پریشر میں لائے جائے گا اور اس کی چھٹی کرا دی جائے گی اس قسم کا کوئی سین نہیں ہونے والا تو اب ان لوگوں کا جو دکھ ہے درد ہے غم و غصہ ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے دنوں میں بڑی پیک پہ نظر آئے گا اسلام آباد میں مولانا فضل و رحمان کی جماعت جو جلسہ کرے گی اس کے تو بڑا میسیب ہونے کے چانسز موجود ہیں کیونکہ اس میں مولانا فضل و رحمان کی اپنی جماعت شامل ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں گے مولانا فضل و رحمان کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے چانسز ہیں کہ وہ تقریر بھی کریں اگر ان کی کمر کا درد ٹھیک ہوا تو چھوٹے میاں صاحب کی کمر کا درد بھی ویسے بڑا جیب ہے درد ان کو محسوس ہوتا ہے لیکن ان کی کمر کے گرد جو بیٹ بندیوی ہے وہ سوائے حامد میر کے اور کسی انسان نے نہیں دیکھی مجھے بنیادی طور پر مولانا فضل و رحمان کی سیاست سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاست اسی طرح کی جاتی ہے ہر جگہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کیونکہ سیاست ہے ہی بڑی ظالم چیز اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا اس لانگ مارچ کی تیاری سے پہلے ناموس رسالت کا جو کارڈ کھلا گیا تھا میں اس کی شدید ترین مضمت کرتا آیا ہوں عمران خان کے اگینسٹ ناموس رسالت کا کارڈ کھیلنا میرے نزدیک ایک بہت بڑا جور میں گناہ کا کام ہے اس بندے نے ناموس رسالت کی جس طرح حفاظت کی ہے جس طرح وہ اس نازک مسئلے کی اوپر کھل کے بولے ہیں یورپ میں کھل کے بولے ہیں ویسٹ میں کھل کے بولے ہیں امریکہ میں کھل کے بولے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایک سیاسی لیڈر ایسا نہیں ملے گا جو اس طرح کھل کے بولا ہو اس نازک مسئلے پہ اس بندے نے لٹرلی ناموس رسالت کے عقیدے کی سوچ کی امپلیمنٹیشن کی عزت کیا اس کو واقعی ہی میں امپلیمنٹ کروایا بھی ہے اس نے مغرب کو بتا دیا کہ ناموس رسالت کی اوپر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ایسے بندے کی اگینسٹ آپ ناموس رسالت کا نعرہ لگائیں گے کہ وہ ناموس رسالت کی اگینسٹ ہے بس مجھے صرف یہ پرابلم ہے کہ مذہب کارڈ نہیں کھیلا جائے گا دین اسلام کو الحمدللہ میں نے بھی پڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے استادوں سے پڑا ہوا ہے اس لیے جہاں بھی دین اسلام کے اگینسٹ بات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت مبارک کے اگینسٹ بات ہوگی میں انشاءاللہ ایسے لوگوں کے اگینسٹ کھڑا ہوتا رہا ہوں ابھی بھی کھڑا ہوں انشاءاللہ آگے بھی کھڑا ہوں گا ویڈیو کے آخر میں دوستو آپ سب کو مبارک بات کے مولانا فضل ورحمان کا صرف لاغ مارچ ہوگا اسلام آباد میں کسی بھی طرح کا دھرنا دینے کی وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں سو اسلام آباد والے چل آؤٹ کریں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بوک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ